اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ فراغ بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے ویڈیو اچھ لگے تو ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبکرائی کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے درمیان میں میں یہ بتانا یاد نہیں رہا تو یہ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے جب ہم کم کرنے لگیں گے یہاں سے ویڈیو میں بتایا ہویا ہے جہاں سے یہ کم کرنے لگیں گے ہم نے یہاں پہ ساتھ دو چینیں بھی ڈالنی ہے اس سائیڈ بھی ڈالنی ہے اور دو چین جو ہے اس سائیڈ بھی ڈالنی ہے اس کو بناتے وقت جب ہم کم کرنے لگیں گے تب اس کو ہم دو چین ادھر سے اور دو چین ادھر سے ڈالیں گے لازت تک سب سے پہلے ہم نے سیمٹی ٹو چین لینی ہے سیمٹی ٹو پلاس تھری چین لینی ہے ایک دو چار پانچ چھ سات سیمٹی ٹو چین لیں گے ہم تین ایکسٹر چین لیں گے ایک دو اور یہ تین اور یہ سیمٹی ٹو پلاس تھری چین میں ہم اس طرح سے ڈبل کروشے بنا لیں گے ٹھیک ہے ہوں گے دو تین اس میں ہم نے تقریبا گیارے ڈبل کروشے بنانے ہیں سب سے پہلے دو تین ڈبل کروشے بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہر چین دو چار تین چین جو ہم نے لیا ایکسٹر ہے اس کو بھی ساتھ کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے پانچ چھے سات آٹھ نو بس اور یہ گیارہ گیارہ ڈبل کروشے بنا لیا ہم نے ٹھیک ہوگا ہے اب ہم نے ایک چین لینی ہے یہ ایک چین لی اور نیسٹ پورٹین ڈبل کروشے بنائیں گے پورٹین چین میں پورٹین ڈبل کروشے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چ سات آٹھ نو اور یہ دس گیارہ گیارہ بارہ تیرہ اور یہ چودہ چودہ ڈبل کروشے بنا لیے اب ایک چین لیں گے دوبارہ سے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ ہی بن جائے گا چودہ ڈبل کروشے اب ایک چین لیں اور اب ہم نے ٹوئنٹی ٹو ڈبل کروشے بنائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ چارٹ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں پہلے گیارہ ڈبل کروشے پھر چودہ پھر بائیس پھر چودہ اور پھر گیارہ بنائیں گے یہ ٹھیک ہے یہ پھر یہ بیک سائیڈ اگر آپ رکھنا چاہیں تو بیک سائیڈ فرنٹ سائیڈ رکھنا چاہیں تو یہ فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ گیارہ گیارہ بائیس یعنی کہ یہ فرنٹ بیک ہے یہ فرنٹ اگر رکھیں یہ بیک رکھیں تو یہ فرنٹ اور یہ کندھے ہو جائیں گے چودہ چودہ ٹھیک ہے اسی کو ہم فالو کریں گے ہم نے ٹوئن ڈبل کروشے اب بنا رہی ہیں اب ہم نے ٹوئنٹی ٹو ڈبل کروشے بنائیں گے ہر چین میں ایک چین ڈال کے ٹوئنٹی ٹو ڈبل کروشے بنائیں گے ایک دو تین یہ بائی ڈبل کروشے بنا رہی ہیں میں نے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ایک چین لینی ہے اور پھر چودہ ڈبل کروشے بنائیں گے پھر ایک چین چودہ ڈبل کروشے کے بعد پھر ایک چین اور پھر ہم نے چودہ ڈبل کروشے بنا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بائیس کے بعد چودہ ڈبل کروشے بن گئے اب ہم نے ادھر چین لینی ہے اور نیکس میں ہم نے ٹھیک ہو گیا موڑ لیں گے دبل کوشئے بنائیں گے جو گیارہ نہ ہم نے پہلے بنائے ہوں اس کے اندر ڈبل کروشے بنائیں گے تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ گیارہ ڈبل کروشے بنانے کے بعد یہ جو چین ہم نے چھوڑی تھی یہاں پہ ہم نے دو ڈبل کروشے بنانے ہیں ایک اور یہ دو دو ڈبل کروشے بنانے کے بعد یہاں پہ inscreہیں پھر یہاں پہ ایک چین ڈالیں اور پھر اسی جگہ پہ پہلے دو ڈبل کروشے بنائیں پھر اسی جگہ پہ دو ڈبل کروشے اور بنانیں گے ایک اور یہ دو آگے جو چودہ ڈبل کروشیاں ہیں اس میں ہم نیکس چودہ ڈبل کروشیاں بنائیں گے یہ ہماری فرسٹ چین تھی اس میں ہم نے چار ڈبل کروشیاں بنائے ہیں یہ چودہ ڈبل کروشیاں بنائے ہیں یہاں پہ اب جو ہم نے ایک چین لی تھی اس چین میں دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے اس سے ہمارا یہ آگے بڑھے گا دو ڈبل کوشیا پھر ایک چین اور پھر اسی جگہ پہ دوبارہ دو ڈبل کوشیا یہ دیکھیں اس طرح یہ ہمارا کندہ ہے یہ اس طرح سے یہ موڑ ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ہم بنا لیں گے اور نیکسٹ میں بھی ہم بنا لیں گے پہلے ہم بارہ بائیس ڈبل کوشیا بنا لیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا جہاں جہاں چین لے تھی وہاں پہ میں نے دو ڈبل کوشیا ایک چین اور دو ڈبل کوشیا ڈالے ہیں یہ میں نے سارا کمپلیٹ کر لیا اب تیسری روہ جو ہم کمپلیٹ وہ بھی اسی طرح سے ہم بنائیں گے سیم ایک دو تین اور یہ ڈبل کوشیا اسی طرح سے ہم اس کو بنائیں گے اس میں بھی اسی طرح جیسے پچھلی لائل جو برہو ہم نے روپنا ہے اس میں بھی ہم نے جیسے چین میں ہم نے دو ڈبل کوشیا اکسٹرا بنایا تھے مطلب چار ڈبل کوشیا بنائے تھے دو ڈبل کوشیا دو ایک چین اور دو ڈبل کوشیا اسی طرح ہم نے یہ کی کوئی بھی ہو ڈبل کوشیا بنائےира 잡아 ہم دوبارہ سے دو ڈبل کوشیاں بنائیں گے ایک اور یہ دو ڈبل کوشیاں اور پھر ایک چین لیں گے اور پھر اسی کے اوپر یہ جو ہم نے پہلے نیچے بنائیا اسی کے سیروں میں ہم پھر سے ایک ڈبل کوشیاں بنائیں گے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ ہمارا آگے بڑھتا جائے گا یہ ہم نے پہلے پہلی لائن میں گیا رہا تھے پھر یہ ہم نے ڈبل کوشیاں بنائے تو یہ بڑھ گئے بارہ تیرہ ہو گئے اور پھر اس طرح آگے نیکسٹ ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے ٹھیک ہے دو چین لے کے اسے دو چین کے دو ڈبل کوشیاں بنائیں گے اس میں دوبارہ دو ڈبل کوشیاں بنائیں گے چار ڈبل کوشیاں جیسے ہم نے سے بنا ہی ہیں لائن پھر اس طرح سے ڈبل کوشیاں ایک چین دو ڈبل کوشیاں اور پھر آگے یہ نیکسٹ والے سیروں کے اوپر اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم چار چار اس کے آگے بڑھاتے جائیں گے یہ آگے والی جو ہم نے جہاں پہ چین لی تھی اس میں بھی ہم بنائیں گے یہ چاروں جگہوں پہ ہم چار چار اس کو بڑھاتے جائیں گے اس طرح یہ ہم چار پانچ لائنیں کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے پیچھے سے جوڑیں گے یہ دیکھیں فائف لائن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی پانچ لائنیں اور یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا بہت چھوٹا ہے کندوں کے لیے ابھی ہم اس کو تین چار لائنیں اس کے اوپر اور بنائیں گے ہم بیک سائٹ سے اس کو یوں اٹیچ کر دیں گے اگر آپ بٹن لگانا چاہتے ہیں تو فرانٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے بچی کا سر ادھر سے گزر جائے گھلے سے یہ ایک سال کی بچی کا ہے تقریبا تو آپ اپنے حساب سے بچے کے مطابق یہ آگے بھی بے شک آپ ایک دو لائنیں اور بنا کے پھر اس کو بند کر سکتے ہیں یا ایک دو لائنیں پہلے بنا کے پہلے بھی بند کر سکتے ہیں تو پھر اب ہم نے اس کے ساتھ سلپ سٹک کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے ہم بھی ہم 3 چین بنا لیں گے اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بنایا ہے ابھی تک ہم اسی پیٹرن کو رپیٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اسی طرح سے ہر ایک میں ڈبل کوشیاں بناتے جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے جہاں پہ ایک چین لیا ہے یہاں پہ چار سا ڈبل کوشیاں بناتے ہوئے آگے جائیں گے جیسے پہلے ہم نے بنایا ہے دو ڈبل کوشیاں ایک چین پھر دو ڈبل کوشیاں اس چین پہ یہ چاروں جگہوں پہ ہم بنا لیں گے تقریباً تین سے چار لائنیں ہم اور بنائیں گے اس کے بعد پھر اس کے کندے جوڑیں گے یہ آٹھ لائنیں کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ساتھ اور آٹھ آٹھ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے کندے اٹیچ کریں گے کندے کے لیے میں نے یہ دیکھیں یہاں تک بنا لیا ہے یہ نو بنائی ہے یہاں سے یہاں پہ آکے میں نے یہ سٹوپ کر دیا ہے اب یہ ہمارے کندے ہیں یہ دیکھیں یہ بیک ہے اور یہ فرنٹ ہے اور یہ ہمارے درمیان میں کندے ہیں ہیں ان کو ہم اب چھوڑ دیں گے اور یہاں تک ہم نے بنا کے یہ لاسٹ آلے میں دو ڈبل کوشیاں بنایا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ادھر سے اور زیادہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ تقریباً گیارہ انچ اس کی فٹنگ میں نے رکھی ہے اگر آپ اس سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ پانچ چین بھی ڈال کے اس کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں ورنہ ہم اس کو اس طرح سے دوسری سائیڈ جو ہمارا فرنٹ سائیڈ ہے اس پہ ہم اس کو اس طرح سے اٹیچ کر دیں گے ڈبل کروشیر کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے کندے الاغ ہو جائیں گے اب میں بیک سائیڈ پہ یہ سب کے اوپر ایک ایک ڈبل کروشیر بنائیں گے یہ ہم یہ فرنٹ جو ہے یہ یہاں تک ہم بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ ساری لائن ڈبل کروشیر بنائیں گے دیکھیں یہ کندہ ہم نے پہلے جوڑا ہے اب ہم نے یہ کندہ جوڑنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں یہاں تک میں نے بنا لیا ہے اب یہ والا سارا چھوڑ دیں گے ہم اور یہ یہاں پہ اٹیچ کریں گے ٹھیک ہو گیا اس جگہ پہ ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا کندہ دوسرا کندہ بھی یہاں سے چھوڑ دیا ہم نے اب یہ یہاں تک کمپلیٹ کر لیں گے اس کو بنا کے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری یوگ ریڈی ہو چکی ہے اس طرح سے اب ہم نے یہ اسی طرح اس وی راؤنڈ کو ایسے کمپلیٹ کریں گے ہم یہاں سے جو ہم سٹارٹ کریں گے اور ایسے ایسے بناتے لائیں گے ہم اس کو دو سے تین رو ہم اس کے نیچے اور بنائیں گے اور آپ جتنی چاہے یہ باڈی جتنی لمبائی میں آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے بھی نیچے بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم اس کو یہاں پہ تین چین لیں گے بھی جیسے ہم نے پہلے بنا رہے تھے بلکل سیم ویسے ہی بنانا ہے لیکن اب ہم نے کندے جو کہ چھوڑ دی ہیں اس لیے ہم یہاں سے نیچے ایسے پورا پیٹرن اس کو رپیٹ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے ایک دو تین چین لیں یہاں پہ ایک ڈبل کوشیاں بنایا اب سب سٹیچز میں ہم نے ایک ڈبل کوشیاں بنانا ہے ٹھیک ہے اور جتنی ہمیں یہ چاہیے ہوگی اس کے بعد ہی ہم فریل بنائیں گے یہ ہم اپنے حساب سے یہ ساری یہاں پہ یہاں ساتھ یہ ریج کر لیں گے اگر آپ نے یہاں پہ چینیں ڈالی ہیں تو آپ یہاں پہ پھر ان چیزیں نہیں چینیں ڈالی ہیں اتنے ہی ڈبل کوشیاں ڈالیے گا اب میں نے پہ یہاں پہ کوئی چین نہیں ڈالی تو اس لیے میں یہاں پہ بھی ایک ایک سب میں ایک ایک ڈبل کوشیاں سب کے اوپر ڈالتی جاؤں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کو ہم اس طرح کمپلیٹ کر لیں گے یہ میں نے یہاں پہ چار راؤنڈ اس کے بنائے ہیں اور اب ہم اس کا نیچے ڈیزائن بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے ڈیزائن کے لیے سب سے پہلے ہم تھری چین لیں گے دو اور تین تین ڈبل کوشیاں بنائیں گے اور پھر چار ڈبل کوشیاں بنائیں گے اور پانچ میں والے میں ہم نے یہ یہاں سے اوپر سیرے سے نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے فرانٹ پولز یہ جو ڈبل کوشیاں ہے پانچ میں والا اس کے ایسے نیچے سے ہم اٹھائیں گے اور اس کو ایسے نکال کے اور پھر ہم ڈبل کوشیاں بنائیں گے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ والے میں ایک ڈبل کوشیاں دو تین اور یہ چار چار کے بعد پھر یہ پانچ میں والا جو ہے اس کو اس طرح سے ایسے باہر نکال کے ڈبل کوشیاں بنائیں گے پھر نیکسٹ چار ڈبل کوشیاں ایک دو دو تین چار اور اس طرح سے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ پانچ میں ایک دو تین اور یہ چار چار ڈبل کوشیاں بنانے کے بعد اب اس میں ہم اس طرح سے اس طرح سے فرنٹ پوز بنائیں گے فائف والے میں ہم فرنٹ پوز بنائیں گے یہ اس طرح سے کچھ بنائیں گا چار کے بعد ایک فرنٹ پوز پھر چار کے بعد ایک فرنٹ پوز اسی طرح اس لائن کو کمپلیٹ کر لیں گے اب پھر دوبارہ سے ہم ایک دو تین اور یہ چار ڈبل کروشئر بنا لیے اور پانچ ہوا یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں یہ اس طرح سے اوپر سے نہیں یہ یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے ڈبل کروشئر بنائیں گے یہاں پہ یہ ڈبل کروشئر بن گیا اسی طرح اس لائن کو پورے کو کمپلیٹ کر لیں گے چپ انعائد بولا نہیں یہ فرنٹ پوز جو ہم نے پہلے بنایا تھا اسی کے اوپر پھر ہم سے یہ دیکھیں اس کے نیچے یہاں سے ہم دوبارہ سے اسی کے اوپر فرنٹ پوز بنا لیں گے اس طرح سے ڈبل کروشئر کے ساتھ ٹھیک ہے اب پھر آگے ایک ڈبل کروشئر دو اور ایک کیس میں اسی جگہ پہ دو دوبارہ ایک ڈبل کروشئر اور بنا لیں گے یہ ہمارے پاس پھر تین ڈبل کروشئر ہو جائیں گے دو سٹیچز میں کیونکہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے اب تو اس لیے ہم آگے اس کو بڑھاتے جائیں گے اور یہ اس طرح سے یہ بنا لیں گے اور اب یہ فرنٹ پوز آگیا تو اسی فرنٹ پوز کو بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے بنایا ہے اسی طرح سے اس کو ہم ادھر بھی ڈبل کروشئر بنا لیں گے اور آگے نیکسٹ چار جو ہیں اس میں بھی ہم اسی طرح سے آگے ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے یہ دو اسی سیم سٹیچ پہ تین اور پھر نیکسٹ رالی میں ایک ایک ڈبل کروشئر بنا لیں گے پانچ ڈبل کروشئر بنا لیں گے اسی طرح سے اس طرح سے فرنٹ پوز بنا لیں گے اور پھر اسی طرح آگے ہم بناتے جائیں گے یہ پوری لائن اسی طرح کمپلیٹ کر لیں گے پوری لائن اسی طرح کمپلیٹ کر کے پھر ہم دوبارہ بھی اسی لائن کو پھر دوسری لائن میں ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں بلکہ اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور تیسری لائن میں پھر ہم چھے چھے بڑھائیں گے پھر ہم اس کو بڑھائیں گے ہم زیادہ زیادہ ساتھ آٹھ تک بڑھائیں گے اس کے بعد پھر ہم ایسے ہی کنٹینیو رکھیں گے اسی کے اوپر بناتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کے میں نے ایک تو تین چار رون بنا لیے اب اس کے ہم اس کو زیادہ اس کو بڑھائیں گے تقریبا سات بڑھائیں گے اس میں ہمیں سات بڑھائیں گے اور اس میں بھی ہم سات سات بڑھائیں گے فیلال مطلب پانچ ہیں تو اس کے بعد اب اس لائن میں ہم نے اس کو چھیں بنا دینا ہے اور نیکسٹ والی میں ہم نے یہ تین چینل لی ہیں اور یہ نیکسٹ میں ایک ریبرکروشیا اور اس سے اگلے والی سٹیچ میں بھی ایک ریبرکروشیا یہ تیسے سٹیچ جو درمیان میں ہے اس کے اندر ہم دو ریبرکروشیا ایک 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 سٹیچ ریبرکروشیا بنائیں گے یعنی کہ سیم سٹیچ پہ ایک اور ریبرکروشیا بنائیں گے اور پھر آگے ایک ریبرکروشیا اور پھر نیکسٹ والی میں بھی ایک ریبرکروشیا دو چار پانچ اور یہ چھیں ہو جائیں گے ہمارے پاس اور اور اب ہم نے نیکسٹ جو ہم نے فرانٹ پوز بنایا تھا اسی کے اوپر ہم ایک اور فرانٹ پوز اسی میں بنائیں گے سیم اسی جگہ پہ فرانٹ پوز بنائیں گے یہ فرانٹ پوز والی لائن لاسٹ تک ایسے ہی سیم جائے گی بس ان کے اندر اس میں انکریز کرتے جانا ہے اور پھر لاسٹ میں اس کو ڈکریز بھی کریں گے ان کو کم بھی کریں گے اب یہ دیکھیں اس میں ایک دو اور یہ تین تین ڈبل کروشیا میں تیسرے والے میں میں دوبارہ سے اس طرح سے اس کو ڈبل کروشیا بنا لوں گی اسی کے اندر دوبارہ ڈبل کروشیا بنا لیا تو یہ ہمارے پاس دو چار اور یہ پانچ اور نیکسٹ میں یہ چھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے چھے ڈبل کروشیا ہو جائیں گے یہ اس طرح سے اسی طرح ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے اگر آپ اپنی مرضی سے اس کو جتنا چاہیں بڑھا لیں اور جتنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑھا ہو جائے تو اس سے زیادہ بڑھا کر لیجئے گا اور اسی طرح ہم اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور اس لائن کو کمپلیٹ کر لیں گے اور دوسری لائن بھی جو ہے وہ بھی ہم اسی طرح سے بڑھائیں گے نیکسٹ والی میں ہم بالکل سیم ایسی بنائیں گے چھے چھے جو اس کے بعد بنائیں گے وہ بھی چھے چھے بنائیں گے جو اس کے بعد تیسری لائن بنیں گے اس میں ہم پھر ایک بڑھائیں گے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم اس کو تین چار لائنیں ایسے ہی بنائیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہم آگے ڈیزائن سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ سچیں کے بعد اب ہم نے اس کو ساتھ تک بڑھانا ہے اب ساتھ تک بڑھائیں گے کیونکہ یہ چھوٹی سی بچی کی فراق ہے اگر آپ کی بچی بڑی ہے تو آپ اور بھی بڑھا سکتی ہیں اگر آپ زیادہ گھیر چاہتی ہیں تو آپ اس کو زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں اس میں اب ہم نے تین کے بعد اسی میں دوبارہ ایک ڈبل کروشی اور بنا کے اس کو ایک بڑھا دیں گے ساتھ بنا دیں گے یہ چھے ہنتے پہلے نیچے اب یہ ہمارے پاس ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے ایک ہی جگہ پہ دو دفعہ ڈبل کروشی اور بنا دیئے ہیں اور اس طرح سے اب یہ ساتھ بڑھانے کے بعد میں اس کو آگے اور مزید نہیں بڑھاؤں گی بس اسی ساتھ کو میں کنٹینیو رکھوں گی تقریباً پندرہ انچ تک پندرہ انچ تک میں اس کو بڑھاؤں گی اسی طرح بناتی جاؤں گی سیون والا بھی سب کے اوپر سب میں سیون سیون بنا کے اس کے آگے فرانٹ پوز بناتی جاؤں گی تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہ جو ہیں یہ یہ ہمارے پاس یہ جو کلیاں سی بان رہی ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ دس بارہ یا مطلب تیرہ نہیں ہونی چاہیے یا بیس ہیں تو ایک کس نہیں ہونی چاہیے بیس ہونی چاہیے بائیس ہونی چاہیے یا چوبیس ہونی چاہیے مطلب تاکہ انسوں میں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ دیزائن جو نیچے ہے جو ہے وہ جا کے خراب نہ ہو اس طرح سے آپ نے دیکھ لینا ہے چیک کر لینا ہے دیکھیں آج اس LAURA سے یہ دیکھیں اور اب میں نے اس کو اس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہے ہم 3 چین لیں گے اور یہاں سے وهسٹ والے میں ہم نے اس طرح سے double crochet بناناють دیکھیں اس طرح سے ہم جب double crochet بناتے ہیں تو دو سے باہر نکال لیتے ہیں اور ان دو سے باہر نہیں نکالنا پھر ہم نے دوبارہ بال لے لینا ہے اور اگلے والی چین میں اس طرح سے دو میں سے باہر نکالیں اور یہ اب تین ہو جائیں گے اب ان تینوں میں سے ایک سائد باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک کم ہو جائے گا اسی طرح ہم اس کو یہ آگے صرف سرپل کروشی بنائیں گے صرف فسٹ والا اور لاسٹ والا جو ہے یہ ہم اس طرح سے بنائیں گے یہ دیکھیں دو میں سے باہر نکالیں دو کو چھوڑ دیا پھر بال دیا یہ دیکھیں دو میں سے باہر نکالا اور یہ اب ہم رباس تین بن گئے اب تینوں میں سے ایک ساتھ باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس طرح سے یہاں پہ دبل کروشی بنائیں گے ہم اس طرح سے اب یہاں پہ ہم نے ایک دو تین کو چھوڑ کے چوتھے والے میں ہم نے دبل کروشی بنائیں گے ایک دو اور یہ تین دو چین لے نہیں ہے دو چین لے اور پھر یہ جگہ پہ تین دبل کروشی بنائیں دو اور یہ تین ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ یہ فرانٹ پوز بنا لینا ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن جائے گا یہ فرانٹ پوز یہ ہم نے اس طرح بنا لیا اور اب آگے والا بھی ہم اس طرح بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ڈبل کروشی بنائیں گے ٹھیک ہے ایک میں سے باہر نکالیں گے اور ایک میں اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دو میں سے دو میں سے باہر نکالا باقی یہ ہمارے پاس تین بچ اب تینوں کو ایک ساتھ ہم باہر کر دیں گے اس طرح سے اب یہ آگے اس طرح بنا لیں گے اور یہ دو لاسٹ وائے جو بچ جائیں گے اس دونوں میں بھی ہم ہم ان کو جوائن کریں گے ڈبل کروشی کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کو جوائن کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ڈبل کروشی بنائیے ایک اور اور اب یہ دیکھیں اس طرح سے دو میں سے باہر نکال لیا ڈبل کروشی دو چھوڑ دیا ان میں سے باہر نہیں نکالنا اب نیکس والے میں پھر دے کے دو میں سے باہر نکال لینا یہ تین بار بچ گئی ہیں اب تینوں میں سے ایک ساتھ باہر کر لینا ہے اب اس پر درہ فرنٹ پوز بنا لینا ہے اور یہاں پہ ہم شیل بنا لیں گے تین ڈبل کروشیا تو چین اور پھر اس جگہ پہ تین ڈبل کروشیا تو اور یہ تین اور پھر آگے ہم یہاں پہ فرنٹ پوز بنا لیں گے یہ ہے اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن اب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اس لائن کو ہم اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے بل لیا یہاں پہ ڈبل کروشیا بنایا دو میں سے باہر نکالا دو بچ کے اب یہاں پہ ہم نے پھر ڈبل کروشیا بنایا دو میں سے باہر نکالا یہ ہمارے بس تین بچ کے اور پہ تینوں میں سے ایک ساتھ باہر کر دیں گے اس لائن کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے اسی طرح سے اور اس کے بعد پھر ہمارے کو دکھاتے ہیں اس سے اگلے والی لائن کیسے برانی ہے یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ فرانٹ پھوز بن جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے یہ پوری لائن یہاں تک کہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے سٹرچ کر دیں گے اب ایک دو اور یہ تین چین بنائیں گے اور یہاں پہ ہم ایک ڈیبل کروشئر بنائیں گے دو تین چار اور یہ پانچ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پانچ بچ گئے ہیں ایک ہم نے ادھر سے انکریز کیا تھا اور ایک ادھر سے یہ ہمارے پاس پانچ بچ گئے ہیں اب ہم نے یہاں پہ پھر فرانٹ پوز بنا لینا ہے اور نیکسٹ پھر اسی طرح سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اب اس لائن کے بعد پھر ہم اس کو کم کریں گے یہ لائن ہم ایسا ہی سمپل بنا کے لے جائیں گے سب کے اندر ایک ایک اور اس کے اندر بھی اسی طرح جیسے یہ بنائے ہوئے تین ڈیبل کروشیاں دو چین اور پھر تین ڈیبل کروشیاں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اسی طرح بنائیں گے اور اس سے آگے والی جو لائن بنائیں گے اس میں پھر ہم جیسے ہم نے پہلی لائن میں کم کیا اسی طرح اس والی لائن میں بھی کم کریں گے یہ تین اور یہاں پہ ہم پھر فرنٹ پوز اور یہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ بچ گئے تھے نیچے والی لائن میں ہم نے کہ کم کیا تھا یہاں پہ ہمارے پاس یہ ساتھ نیچے ساتھ تھے یہاں پہ ہم نے کم کیا تو ہمارے پاس پانچ بچ گئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح سے فرنٹ پوز بنا لینا ہے اور پھر اسی طرح سے اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے اس کو کنٹینیو کریں گے اس کی بات والی لائن ہو گی پھر ہم ایک ایک کم کریں گے دوسری لائن بھی اس کی کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے پھر سے اس کو کم کرنا ہے یہ تین لائنیں بنا لی ہم نے یہ دو ڈبل کروشیاں بنا لیے اور اس طرح سے ان کو ایک کر دیا ٹھیک ہے پھر ایک ڈبل کروشیاں اور پھر یہ لاسٹ والے کو بھی ہم نے اسی طرح سے ایک اس طرح بنا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈبل کروشیاں بنائیں گے اس میں پھر تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے تین ڈبل کروشیاں اور پھر دو ڈبل کروشیاں یہ تین ڈبل کروشیاں اس میں بھی بن گئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو یہ دو میں سبائے نکالیں گے پھر ہم دوبارہ سے دو میں سے باہر نکال لیں گے یہ ہمارے تین ہو جائیں گے ان کو ایک ساتھ ایک کر دیں گے اور یہاں پہ ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے ہم اور پھر لاسٹ میں پھر دیکھیں دو میں سے باہر نکال دیا پھر یہاں پہ دو میں سے باہر نکال دیا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ دوبارہ یہاں پہ میں نے فرانٹ پوز نہیں بنایا یہاں پہ پہلے فرانٹ پوز بنا لیں گے یہاں پہ اور پھر اس میں ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے دو میں سے باہر نکال دیں گے ان کو چھوڑ دیں گے پھر اس طرح سے دو میں سے باہر نکالیں گے اور پھر اس طرح سے تینوں میں سے ایک ساتھ باہر نکالیں گے پھر درمیان میں ایک بات چاہے گا اس میں سے ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے اور پھر آگے دو میں بھی اس طرح سے دو میں سے باہر نکالیں گے پھر اگلے والے میں سے دو میں سے باہر نکالیں گے اور پھر اس طرح سے دو سے تینوں سے ایک ساتھ باہر نکالیں گے پھر فرانٹ پوز بنا لیں گے اور پھر اس میں تین ڈبل کروشیاں دو اور یہ تین پھر دو چین اور پھر تین ڈبل کوشیاں دو اور یہ تین دیکھیں اس طرح سے یہ بننے گا اب اس کو ہم نے کلوز کرتے جانے ہیں اب آگے یہ فرانٹ پوز بنایا یہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ دیکھیں اس طرح سے بائی نکالنا دو چھوڑ دیئے پھر آگے والے میں اسی طرح سے دو سبائی نکال اب تینوں میں سے ایک ساتھ بائی نکال دیں گے درمیان میں ایک ڈبل کوشیاں بنائیں گے اور پھر یہاں پہ دو میں سے بائی پھر یہ اس طرح سے ایک ساتھ بائی پھر یہاں پہ ڈبل کوشیاں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کمپلیٹ کر لیں گے اس لائن کو بھی اب یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو ہم یہاں سے پھر دوبارہ سے تری چین لیں گے ایک دو اور تین اور اس طرح سے اس کو ڈبل کوشیاں بنائیں گے اور یہاں پہ فرنٹ پوز بنائیں گے اور اس جگہ پہ اب ہم یہاں پہ چین آٹھ ڈبل کوشیاں بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اس نے آٹھ ڈبل کوشیاں بنانے کے بعد اب یہاں پہ فرنٹ پوز اور اس والے میں ہم نے اسی طرح سے تین ڈبل کوشیاں بنانے ہیں سو یہاں پہ ہم دو چینیں بھی لیں گے ایک اور یہ دو چین لے لیں گے اور یہ ہم یہاں پہ فرنٹ پوز بنائیں گے اب اس طرح سے اور یہی دوبارہ تین ڈبل کوشیاں جو مارے بچ گئے تھے ان کے اوپر صرف تین ڈبل کوشیاں ہی بنانے ہیں اس طرح سے اور اس کا فرنٹ پوز یہاں پہ پھر دو چین لیں گے اور اس کے اندر پھر دوبارہ سے آٹھ ڈبل کوشیاں بنائیں گے ایک دو تین چار آٹھ ڈبل کوشیاں بنا گے پھر اسی طرح دو چینیں پھر اسی بھی اندر یہ سارے اسی طرح ہم اس کو کمٹینیو رکھیں گے لاسٹ تک یہ بنا لیں گے اس لائن کو بھی یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم اس طرح سے تری چین لیں گے اور یہاں پہ ایک دوبارہ کوشیاں بنائیں گے اور نیکسٹ میں بھی ہم ایک دوبارہ کوشیاں بنا لیں گے اور سیم یہ یہاں پہ فرانٹ پوز بنا لیں گے اب فرانٹ پوز بنانے کے بعد ایک چین لیں گے اور یہ جو ہم نے آٹھ ڈبل کوشیاں بنائے تھے ان کے اوپر ایک ڈبل کوشیاں ایک چین سب کے اوپر ایک ڈبل کوشیاں بنائیں گے اور درمیان میں ایک چین بنائیں گے یہ ایک ڈبل کوشیاں بنائیں گے اب اس کے اوپر ایک ڈبل کوشیاں اور پھر ایک چین پھر ایک ڈبل کوشیاں پھر ایک چین پھر ایک ڈبل کوشیاں پھر چین پھر دبل کوشیا پھر چین پھر دبل کوشیا پھر ایک چین اور پھر لاسٹ والے میں بھی ہمیں ایک دبل کوشیا بنا لیں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اب ایک چین لے لیں گے اور نیکسٹ فرنٹ پوز جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے اوپر اس کے اندر ہم اس طرح سے فرنٹ پوز بنا لیں گے اور اندر جو تین دبل کوشیا ہیں ان تری سٹیجز کے اوپر ہم ایک ایک دبل کوشیا بنا لیں گے اس اگلی والی لائن پہ ہم جو ہیں وہ اس کو کم کریں گے جیسے ہم نے پہلے کم کیا اس کو بھی ہم اسی طرح سے دوبارہ سے کم کریں گے یہ اس طرح سے یہ فرنٹ پوز پھر ایک چین لیں گے اس طرح سے بنائے گا بنیں گا اور پھر ایک چین لیں گے پھر اس جو آٹھ ڈبل کوشیا دیئے تھے اس کے اوپر ایک ایک دبل کوشیا ایک دبل کوشیا ایک چین ایک دبل کوشیا ایک چین ڈالنے ہیں اس طرح سے یہ تاری لائن اسی طرح کمپلیٹ کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے اس کو آگے کمپلیٹ کرتے جائیں گے ایک ڈبل کوشیا ایک چین بنا کے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کمپلیٹ کر لیں گے یہ لائن کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو ہم ایک دو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح بنا لیا اور اب اس سب کو ہم ایک کر دیں گے اس کو ڈبل کوشیا بنا کے اور یہ جو ہم نے فرنٹ پوز بنایا تھا اس کو بی سی کے ساتھ ایسے اٹیج کر دیں گے اس طرح سے یہ سب میں سے ایک ساتھ بائی نکال دیں گے پھر ایک چین لے لیں گے اور یہاں پہ ہم نے جو بنایا اس میں ایک ڈبل کوشیا نیکسٹ والے میں بھی ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین پھر اسی کے اندر ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین پھر ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین پھر نیکسٹ والے میں دو ڈبل کوشیا بنائیں گے ایک ڈبل کوشیا ایک چین ایک ڈبل کوشیا اس طرح سے پھر ایک چین پھر نیکسٹ ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین پھر ایک نیکسٹ میں ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین پھر اسی میں ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین پھر اس نیکسٹ والے میں ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین اور نیکسٹ والے میں دو ڈبل کوشیا بنائیں گے ایک ڈبل کوشیا ایک چین اور پھر ایک ڈبل کوشیا اب ایک چین لیں گے اب یہ فرنٹ پوز جو ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے ڈبل کوشیا بنائیں گے لیکن ہم دو میں سے نکال کے دو کو چھوڑ دیں گے نیکسٹ والے میں ہم اس طرح سے بنائیں گے دو میں سے نکال کے باقی چھوڑ دیں گے پھر اس میں بل دے کے اس میں سے نکالیں گے پھر دو میں سے نکال کے باقی چھوڑ دیں گے پھر اس میں سے تینوں میں سے اس طرح سے نکال کے باقی کو چھوڑ دیں گے اور یہ جو آگے والا فرانٹ پوز ہے اس طرح اس کو بھی ہم اس طرح سے دو میں سے نکالیں گے اور یہ اب ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے دو چار اور چھیں اب ان کو ایک ساتھ ہم بائی نکالیں گے اس طرح سے پھر ایک چین لیں گے اور یہاں پہ ہم ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین پھر ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین اور پھر ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین پھر نیکسٹ والے میں ہیں دوبارہ سے ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین پھر نیکسٹ میں دو ڈبل کوشیا دوبارہ سے ایک ڈبل کوشیا ایک چین ایک ڈبل کوشیا پھر ایک چین پھر ایک ڈبل کوشیا اس طرح سے اس کو ہم آگے گلاس تک کمپلیٹ کر لیں گے یہ اس طرح سے یہ اس میں بھی ایک ڈبل کوشیاں پھر ایک چین پھر اس میں بھی لاسٹ والے میں بھی ایک ڈبل کوشیاں ایک چین پھر ایک ڈبل کوشیاں یہ اس طرح سے ہو جائے گا ایک میں ڈبل ہو جائے گا ایک میں سنگل بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چین لیں گے اور یہ فرانٹ پوز اس کو دو میں سے نکالیں گے دو کو چھوڑ دیں گے پھر نیکس ٹرائلے میں دو میں سے نکال لیں گے چھوڑ دیں گے یہ دو میں سے نکال لیا باقی چھوڑ دیا یہ پھر بل دے کے ہم بل دے کے نکالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر یہ بل دیا اور پھر یہ فرانٹ پوز میں اس طرح سے دو میں سے نکالا اور یہ باقی جو بچکی ہیں ان میں سب میں سے ایک ساتھ اس کو ایسے باہر نکال لینا ہے اور پھر ایک چین لے لینا ہے اور پھر یہاں پہ ایک ڈبل کوششے بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہوتا جائے گا اور اس کو اسی طرح سے کانٹیونیو رکھیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس میں ہم نے دو چین لینی چار ایک دو تین چار چین لیں گے اور اسی جگہ پہ دوبارہ ہم ایک ڈبل کوششے بنانا لیں گے پھر ایک چین لیں گے اور یہاں پہ ہم ایک ڈبل کوششے بنانا لیں گے پھر ایک چین لیں گے اور نیکسٹ میں ہم ایک ڈبل کوششے بنانا لیں گے پھر ایک چین لیں گے نیکسٹ ایک ڈبل کوششے بنانا لیں گے اس طرح سے اب یہاں پہ جب ہم نے یہ سنگل بنایا تھا یہاں پہ ایک دفعہ ڈبل ڈبل کوشور بنا لیں گے دو دفعہ ایک ڈبل کوشور پھر ایک چین پھر اس جگہ پہ دو ایک دفعہ اور ڈبل کوشور پھر ایک چین لے لیں گے پھر ایک ڈبل کوشور ویس میں بھی ایڈبل کوشور پھر ایک چین لے لیں گے اور یہاں پہ ایک دفعہ ڈبل کوشور پھر ایک چین پھر اس جگہ پہ ایک دو دن الصعة پھر ایک چین لے دیں گے پھر یہاں پہ ایک ڈبل کوشیہ پھر ایک چین پھر نیکسٹ والے میں ایک ڈبل کوشیہ جہاں پہ ہم نے سنگل لیا تھا وہاں پہ ہم ڈبل لیں گے اور جہاں پہ ہم نے ڈبل لیا تھا وہاں پہ ان میں ایک ایک سنگل بنائیں گے ٹھیک ہے اوپر والی جو لائن ہے اس کو اس طرح سے بنائیں گے یہاں پہ ہم ڈبل بنائیں گے ایک ڈبل کوشیہ اور پھر ایک چین پھر ایک ڈبل کوشیہ پھر ایک چین پھر یہاں پہ ایک ڈبل کوشیہ پھر ایک چین پھر ایک ڈبل کوشیہ اور پھر ایک چین اور یہاں پہ ہم دو ڈبل کوشیہ بنائیں گے یہ جو ہمارا یہ یہ والی لائن جو ہماری بند ہوئی ہے اس کو ہم اس پر ہم دو ڈبل کوشی بنائیں گے ایک ڈبل کوشیہ ایک چین اور پھر ایک ڈبل کوشیہ ٹھیک ہو گیا پھر ہم ایک چین لیں گے پھر نیکسٹ والے میں ایک ڈبل کوشیہ بنائیں گے پھر ایک چین لیں گے پھر یہاں پہ ایک ڈبل کوشیہ بنائیں گے پھر ایک چین لیں گے پھر ایک ڈبل کوشیہ بنائیں گے پھر ایک چین لیں گے اور نیکسٹ والے میں دو ڈبل کوشیہ بنائیں گے ایک ڈبل کوشیہ پھر چین پھر اسی جگہ پہ دو دفعہ ڈبل کوشیہ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ ہمارا یہ بنتا چلے جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اب اور اس طرح سے ہم اس کو ایک دو تین چین لے لیں گے اور یہاں پہ ہم اس طرح سے نیکسٹ ہو لے ہے دبل کوشن میں اٹیج کر دیں گے ایک دو تین اور یہ نیکسٹ میں ایک دو تین اس طرح سے یہ نیکسٹ والے میں ہم اس طرح سے سنگل کروشے کے ساتھ اٹیج کر دیں گے ایک دو تین چین لے کے یہاں پہ درمیان میں سنگل کروشے کے ساتھ اٹیج کر دیں گے ایک دو تین اس طرح سے یہ اس کو اٹیج کر دیں گے اس کے بعد جو ہم لائن بنائیں گے اس میں ہم چار چار بنا کے چینیں اسی طرح اس کو اٹیج کر دیں گے اور جتنی آپ کو یہ لمبائی میں چاہیے ہو جتنی آپ نیچے اور بنانا چاہیں اس کے حساب سے آپ یہ ایک دو تین لائنیں جتنی بھی بنانا چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اسی طرح سے نیکسٹ میں ہم یہاں پہ اب ہم تین تین چین لے کے یہ اٹیج کر رہے ہیں نیکسٹ میں ہم چار چار چین لے کے ان کے اندر اٹیج کریں گے ان چین کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دو تین سب کے اندر اٹیج کریں گے ایک دو تین 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 ایک دو اور یہ تین ایک دو اور یہ تین اس طرح سے یہ سنگل کروشے سے اٹیچ ہو جائے گا ایک دو تین چین بنایے کے یہاں پہ سنگل کروشے کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں گے ایک دو تین ایک دو تین اور یہ ایک دو تین اور یہاں پہ سنگل کروشیا اس طرح سے یہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بنتا چلا جائے گا جال سا آپ اس جال کو چاہے تو دو تین لائنیں یا چاہے اسی کے بعد بے شک فنش کر سکتے ہیں یا اس کے بعد تین چار اور لائنیں بنا سکتے ہیں اس کو ہم اب ٹوٹل کمپلیٹ کر لیں گے نیچے تک دیکھیں بہت ہی پیارا لاغ رہا ہے یہ جال آپ چاہے تو یہ ادھر تک بھی بنا سکتے ہیں اگر نیچے بنانا چاہے تو پھر اس طرح سے میں اس کے نیچے دو تین لائنیں اور بناؤں گے اس کے لاس تک میں نے اس کو بنا لیا ہے کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے اس کے تین راؤن لگایا ہے یہ دیکھیں ایک دو اور یہ تین آپ چاہے تو اپنے مرضی سے جتنے مرضی لگا سکتے ہیں اور یہ اوپر میں نے یہ فلاور بنایا ہے اور بازو بھی اس کے ہاف سے بنایا ہے میں نے تو آپ کو سمجھ آگئی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کئی سے نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو